موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم ناظرین آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال ہے پروگرام سلسلے عشر مبشرہ میں ناظرین ہم نے اللہ کی توفیق سے عشر مبشرہ کے عنوان سے ایک مبارک سلسلہ شروع کیا تھا اور اس سے پہلے کے اپیسوڈ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور خاص طور سے ان کے مقام و مرتبے کے حوالے سے کئی اہم باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں آج کے اس اپیسوڈ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا ناظرین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد سارے صحابہ کے اتفاق کے ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا جاتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ایک مثالی خلیفہ اور ایسے خلیفہ کہ مسلمان تو مسلمان گیر بھی ان کی مثال دیتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ زمان جاہلیت میں عمر کو اونٹ چرانا بھی نہیں آتا تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ کے صحبت کا نتیجہ دیکھیں کہ مسلمانوں کے ایسے حاکم ایسے لیڈر اور ایسے خلیفہ بن کے عبرے کہ مسلمان تو مسلمان غیر بھی ان کی مثال دیتے ہیں اور آج بھی ان کی مثال دیتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمانوں کے خلیفہ بنائے جاتے ہیں امام بنائے جاتے ہیں تو انہوں نے اپنی خلافت میں بنیادی طور پر دو چیزوں پر زیادہ فوکس کیا ایک تو فتوحات کا ایک سلسلہ شروع کر دیا اور بڑے بڑے علاقے ان کے دوری حکومت میں فتح کیے گئے اور دوسرا دین کی حفاظت بدات و خرافات اور منکرات سے انہوں نے دین کی حفاظت کی ہر ممکن کوشش کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے آپ نے بیان فرمایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فتنوں کے درمیان ایک دروازے کی حیثیت رکھتے ہیں یعنی جب تک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہیں کوئی فتنہ پنپ نہیں سکتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اشارہ دیا آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا یہاں اشارہ تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی طرف عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح فتنوں کو تال لیا کرتے تھے اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگائیں کہ بیعت رضوان کے موقع سے جتنے صحابہ نے درخت کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اللہ تعالی نے ان تمام کے تعلق سے فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین ید یبایعونک تحت الشجرہ کہ جتنے لوگوں نے درخت کے نیچے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی اللہ تعالی سب سے راضی ہو گیا خوش ہو گیا اور اللہ تعالی نے سب کے لیے جنت کی بشارت اور خوش خبری سنا دی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب صحابہ مکہ سے مدینہ آتے اور جاتے تو اس درخت کے نیچے دو رکعت نماز ادا کرتے یعنی جب یہاں سے گزر ہوتا صحابہ کا تو دو رکعت نماز پڑھنے کی کوشش کرتے اس لیے کہ ایک ایسا درخت کے جس کا تذکرہ قرآن میں آیا ایک ایسا درخت کے اس کے نیچے جتنے صحابہ نے بیعت کی تھی اللہ تعالی نے سب کو بشارت اور خوش خبری سنائی تو صحابہ جب یہاں سے گزرتے تو دو رکعت نماز پڑھنے کی کوشش کرتے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس درخت کو جڑ سے کٹوا دیا اس لیے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی دور اندیش نگاہوں نے دیکھ لیا تاڑ لیا کہ آج یہ دو رکعت نماز ادا کرتے ہیں کل یہ گزر جائیں گے اور آنے والی نسلیں اس کی عبادت شروع کر دیں گے آپ سوچیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کتنا دور تک سوچا کرتے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں کبار صحابہ کو جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان کو آپ مدینہ ہی میں رکھتے تھے ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ مدینہ میں یہ بڑے صحابہ رہیں گے تو ان سے مشورہ لیا جائے گا ان کی رہنمائی لی جائے گی اور جو دوسری وجہ تھی وہ یہ کہ جب یہ باہر دوسرے علاقوں میں جائیں گے تو وہاں چونکہ نئے مسلمان ہوں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے شان میں گلو کرنے لگ جائیں تعظیم میں حس سے زیادہ آگے بڑھ جائیں اس لئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ جو کبار صحابہ تھے بڑے صحابہ تھے ان کو مدینہ میں رکھا جائے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اور فیصلہ آپ دیکھیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک بڑے سپے سالار تھے انہوں نے اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد ان کے کمانڈرنگ میں جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں ہمیشہ انہوں نے فتح حاصل کیا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں یہ علاقے پر علاقے فتح کیے جا رہے ہیں لیڈر ہیں قائد ہیں ان کی رہنمائی میں بڑے بڑے علاقے فتح کیے جا رہے ہیں ایسے موقع سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام آتا ہے کہ خالد بن ولید کو معذول کر دیا جائے اور ان کی جگہ پر عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کمانڈر اور لیڈر بنا دیا جائے سارے صحابہ پریشان ہیں حیران ہیں کہ آخر بات کیا ہے ماجرہ کیا ہے اتنے قابل انسان ہیں اور ان کی لیڈری میں اتنے سارے علاقے فتح کیے گئے ہیں بات کیا ہے دراصل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دور اندیش نگاہوں نے دیکھ لیا تاڑ لیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ اس لیے سنایا کہ دیکھیں یہ جو کامیابی ہے جو فتح و نصرت ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کا عقیدہ خراب ہو جائے اور لوگوں کے عقیدے میں خلل آ جائے اور لوگ یہ سمجھ بیٹھیں کہ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا کرشمہ اور یہ ان کی صلاحیت ہے آپ سوچیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کتنا دور تک سوچا کرتے تھے ناصرین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ان کی خلافت میں بڑے بڑے علاقے فتح کیے گئے عراق بسرا کوفہ مصر شام بڑے بڑے علاقے ان کے دور حکومت میں خلافت میں چاروں سمت جو ہے اسلام کا پیغام عام ہو گیا اسلام کی روشنی فیل گئی مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب چاروں طرف اسلام کی تعلیمات عام ہو گئی یہاں تک کہ بیت المقدس کو بھی انہی کے دور حکومت میں فتح کیا گیا ابو عبیدہ بن جررہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں بیت المقدس کو مسلمانوں نے فتح کیا وہاں کے پادریوں نے مجبور ہو کر کہا کہ ابو عبیدہ بن جررہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے امیر المؤمنین کو بلائیں ہم انہیں چابی دینے کیلئے تیار ہیں ابو عبیدہ بن جررہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا وہاں امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ چابی لینے کیلئے روانہ ہوتے ہیں ابو عبیدہ بن جررہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرتے ابو عبیدہ بن جررہ نے دیکھا کہ ان کے کپڑے گرد آلود ہیں انہیں نے مشورہ دیا کہا کہ میری رائی یہ ہے عیسائیوں کے بڑے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں ان سے بات کرنے کیلئے جا رہے ہیں میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنا لباس تبدیل کر لیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ابو عبیدہ بن جررہ اگر یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی تو میں اسے کوڑے لگاتا اس لیے کہ تمہاری اس بات سے مرعوبیت کی بو آتی ہے اس کے بعد وہ تاریخی جملہ فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو ہماری کوئی حیثیت نہ تھی کوئی مقام نہ تھا اسلام نے ہمیں عزت دی اسلام کے سائے میں آ کر ہمیں مقام ملا ہمیں عزت ملی اسلام کو چھوڑ کر کہیں اور سے عزت نہیں مل سکتی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی بڑی سادہ زندگی تھی اور ان کی سادگی بڑے ضرب المسل تھی اتنے بڑے حاکم وقت اتنے بڑے خلیفہ اور مسلمانوں کی اتنے بڑے لیڈر کہ قیسر و قسرہ کے دربار میں بھی جب ان کا تذکرہ ہوتا لوگ لرس جاتے چاروں سمت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کا شور تھا ان کا نام تھا ان کی چرچہ تھی لیکن سادگی ایسی اور ان کی زندگی اتنا سادہ کہ آپ تصور نہیں کر سکتے جب حرمزان کو گرفتار کیا گیا اور گرفتار کر کے لایا گیا تو حرمزان کے ذہن میں یہ خیال یہ تصور کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اتنی بڑی شخصیت اتنا بڑا نام ان کے رہنے کا انداز کیسا ہوگا ان کا دربار کیسا ہوگا ان کے درباری کیسے ہوں گے وہ خود کیسے انسان ہوں گے اس طرح کا خیال اور اس طرح کا تصور لیکن جب گرفتار کر کے لایا گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ مسجد نبوی کے اندر ایک کونے میں ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سادگی کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوتا ہے کہ وہ فوراں مسلمان ہو جاتا اس کا یہ خیال یہ تصور کہ عمر بن خطاب اتنا بڑا نام ہیں اتنی بڑے لیڈر ہیں اور اتنی بڑی حکومت ہے ان کی زندگی کیسی ہوگی لیکن جب آپ کی سادگی کو دیکھا تو آپ کی سادگی کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوا کہ وہ فوراں مسلمان ہو گیا ناظرین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پیوند لگے کپڑوں میں ایسی حکومت کی اسلام کی اور مسلمانوں کی ایسی خدمت کی کہ آج اپنے تو اپنے مسلمان تو مسلمان غیر بھی ان کی مثال دیتے ہیں اور غیر بھی یاد کرتے ہیں جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں بڑے بڑے علاقے فتح کیے گئے ایران عراق بسرا کوفہ مصر بڑے بڑے علاقے ان کی دور حکومت میں فتح کیے گئے مسلمان خوشحال ہو گئے ان کے پاس مال و دولت آ گیا وہ خوش ہو گئے سارے صحابہ خوش ہیں کہ آج ہمارے پاس مال ہے دولت ہے ساری چیزیں ہیں لیکن ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ رو رہے ہیں ان کے آنکھوں سے آنسو جاری سارے صحابہ پریشان کہا عمر بن خطاب کیا بات ہے رونے کی کیا وجہ ہے یاد کرو ہمارے زندگی کیسی تھی کتنے پریشان تھے کتنے مجبور تھے آج اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے رونے کی کیا بات ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ لوگو یاد رکھو یہ مال و دولت دولت جب بھی آتا یہ تنہا نہیں آتا بلکہ اپنے ساتھ فتنوں کو لے کر آتا یہ مال جب بھی آتا یہ فتنوں کے ساتھ آتا یہ دولت جب بھی آتی ہے فتنوں کے ساتھ آتی ہے لوگو مال و دولت کے ساتھ مال و دولت کے فتنوں سے ہشیار رہنا یہ کتنا بڑا پیغام ہوئی یہ کتنا بڑا درس ہمارے لئے ہے آج میں نے دیکھا آپ نے دیکھا دنیا نے دیکھا کہ آدمی مالدار کیا ہوتا ہے گریب رشداروں کو بھول جاتا ہے آدمی مالدار ہو جاتا ہے اس کے حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں آدمی مالدار ہو جاتا ہے گرور و گھمن میں مبتلا ہو جاتا ہے آدمی مالدار ہو جاتا ہے اللہ کی بندگی کو چھوڑ دیتا ہے آدمی مالدار ہو جاتا ہے اور اپنے دولت میں ایسا مست ہو جاتا ہے کہ اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے یہ پیغام دیا کہ لوگوں مال و دولت حاصل کرو لیکن مال و دولت کے ساتھ ساتھ مال و دولت کے فتنوں سے آگاہ رہنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں عدل و انصاف کا میعار اور پیمانہ دیکھیں عدل و انصاف کا ایسا میعار ایسا پیمانہ کی آپ تصور نہیں کر سکتے عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گورنر ہیں ان کے بیٹے نے ایک کبتی کو مار دیا کبتی جو مسلمان نہیں تھا غیر تھا ایک کبتی کو مار دیا اور یہ شکایت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور اس کبتی کو کوڑا دیا اور کہا کہ ان سے بدلہ لے لو جس طرح انہوں نے مارا ہے تم بھی مارو اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کب سے تم نے لوگوں کو گلام بنانا شروع کر دیا حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا عدل و انصاف کا ایسا ماحول اور ایسا میار کی اپنا نہیں غیر ہے اس کے باوجود بھی عدل و انصاف کے ایسی مثال قائم کی جاتی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں وہ مہاجرین جنہوں نے اللہ کے لئے ہجرت کی تھی اور ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لئے وظیفہ متین کیا تھا چار ہزار سالانہ انہیں وظیفہ دیا جاتا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لڑکے عبداللہ بن عمر کو بھی وظیفہ دیتے تھے لیکن ساڑھے تین ہزار یعنی پانچ سو کم لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہے لوگوں کو چار ہزار مل رہا ہے آپ انہیں ساڑھے تین ہزار کیوں دے رہے ہیں پانچ سو اور دیجئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انما حاجرہ بھی ابوہو کہ اس نے اپنے باپ عمر کے ساتھ ہجرت کی ہے اگر عمر ہجرت نہ کیا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہجرت نہیں کرتا آپ سوچیں کہ کس درجہ احتیاط سے کام لیتے تھے اور عدل و انصاف کا کیسا میعار تھا کیسا پیمانہ تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ان کے خلافت میں بولنے کی آزادی تھی آدمی اپنی بات رکھ سکتا تھا اپنی رائے رکھ سکتا تھا ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا ایوہ الناس کہ اے لوگو میں جو کہہ رہا ہوں سنو اور اطاعت کرو فرما برداری کرو لوگوں نے کہا لا نسمہ ولا نتع نہ تو ہم سنیں گے اور نہ ہی ہم تابداری کریں گے بات کیا تھی دراصل بات یہ تھی لوگوں نے سوال کیا کہ عمر بن خطاب پہلے یہ بتاؤ کہ مال غنیمت جو تقسیم ہوئی سب کو ایک ایک چادر ملی یہ آپ کے اوپر دو چادر کہاں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کا جواب میرا بیٹا عبداللہ بن عمر دے گا عبداللہ بن عمر نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ ابو جان نے بھی اپنے لیے ایک ہی چادر لی تھی ایک چادر میری ہے جو میں نے ابو جان کو دے دی تھی ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی اور ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ عمر بن خطاب یاد رکھو اگر کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ نہیں ہوا تو اپنی تلوار اوپر اٹھا کر کہا کہ یہ تلوار تمہارے گردن پر ہوگی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے اس امت میں ایسے افراد کو باقی رکھا ہے جو عمر بن خطاب بھی اگر گلتی کریں تو وہ سوال کر سکتے ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں آپ سوچو میرے بھائیوں کی کیسے مسلمان تھے کیسا دل تھا کہ حاکم وقت سے بھی آدمی سوال کر سکتا تھا اور حاکم وقت اسے برا نہیں جانتا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑی احساسِ ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارہ کرتے تھے اور احساسِ ذمہ داری ہے اسی کہ وہ کہتے کہ میں یہاں مدینہ میں ہوں مجھے ڈر ہے خوف ہے کہیں ایسا نہ ہوں کہ عراق میں کوئی راستہ خراب ہو اور کسی کھچر کا گزر ہو اور راستہ خراب ہونے کی وجہ سے اسے تکلیف ہو اور کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھ سے سوال کر لے آپ سوچیں انسان تو انسان جانوروں کے تعلق سے ایسا خیال اور ایسا تصور رکھا کرتے تھے آخری ایام میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فیروز نامی ایک شخص نے فجر کی نماز پر آپ پر حملہ کر دیا تھا اور یہ فیروز یہ مغیرہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا بڑا فنکار تھا کئی فن اسے آتے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مرزقنی شہادت فی سبیلک وجعل موت فی بلد رسولک اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ رب العالمین تم مجھے شہادت کی موت دے اور مدینہ کی موت دے یعنی میرا انتقال مدینہ میں ہوں دیکھیں ایک طرف شہادت کی عرضو اور دوسری طرف مدینہ کی موت ظاہر سی بات ہے آدمی کو تو اگر شہادت چاہیے تو اسے باہر نکلنا ہوگا لیکن کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دعا کو قبول فرمایا کہ مدینہ میں رہ کر فجر کی نماز میں ان پر حملہ ہوا اس طرح مدینہ میں ان کا انتقال ہوا اور شہادت کا درجہ نصیب ہوا اور وہ شخص جس نے آپ پر حملہ کیا وہ فیروز نامی ایک مجوسی شخص تھا جو مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا ایک مرتبہ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر سے کہا کہ یہ بڑا فنکار ہے اسے کہو کہ یہ مجھے کچھ اور زیادہ دے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ تم بڑے فنکار ہو اپنے مالک کو جو دیتے ہو کچھ اور دو تم بڑھا کر دو وہیں سے اس نے دشمنی ٹھان لی وہ چکی بڑی اچھی بناتا تھا ایک مرتبہ عمر بن خطاب نے کہا کہ تم بڑی اچھی چکی بناتے ہو اس نے کہا جی اب ایک ایسی چکی بنانے والا ہوں کہ دنیا یاد رکھے گی در حقیقت یہاں دھمکی دینا مقصود تھا جب وہ چلا گیا تو عمر بن خطاب نے کہا کہ دیکھو کس طرح دھمکی دے رہا تھا لوگوں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو گریفتار کیا جائے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں اس نے سراحت کے ساتھ نہیں کہا اللہ اکبر کیا احتیاط ہے کیسا تقویٰ تھا اور کیسے انسان تھے بہرحال اس نے فجر کی نماز میں آپ پر حملہ کیا اور آپ شدید زخمی ہو گئے آخری ایام میں لوگوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے بعد اپنے بیٹوں کو نامزد کر دیں تاکہ اسے مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا جائے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جسے اپنی بیوی کو طلاق دینا نہیں آیا وہ مسلمانوں کا خلیفہ کیسے ہو سکتا دراصل ان کے لڑکے نے حالت حیز میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تھا جو غلط تھا تو لوگوں کا ذہن فیرنے کے لئے انہوں نے کہا کہ جسے اپنی بیوی کو طلاق دینا نہیں آیا وہ مسلمانوں کا خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے لوگ آپ کے عیادت کے لئے آتے اور آپ کے خدمات کا تذکرہ کرتے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں اللہ نے آپ کو توفیق دیا آپ نے فلاہ کارنامہ انجام دیا آپ نے بڑی خدمت کی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں تمہارا یہ کہنا ہے کہ میں نے فلاہ کارنامہ انجام دیا فلاہ کارنامہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں نے جو کچھ کیا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر کوئی بدلہ نہ دے کوئی عجر نہ دے بس کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال نہ کر لے میری گرف نہ کر لے ایک صاحب عیادت کے لئے آئے ہوئے ہیں واپس جا رہے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کا پائیجامہ ٹکھنے سے نیچے ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی حالت میں ان کو نصیحت کرنے لگے آخری ایام ہے اس دنیا سے جا رہے ہیں لیکن برائیوں سے روکنے کا جذبہ دیکھئے میرے بھائیوں دنیا نے بڑے حکمرانوں کو دیکھا بڑی حکومتوں کو دیکھا لیکن ایسی حکومت اور ایسے حکمرانوں کو نہیں دیکھا آج دنیا نے دنیا بنانے والوں کو دیکھا آج دنیا نے رعایہ سے گافل ہو کر اپنی آل و اولاد کو آگے بڑھانے والوں کو دیکھا آج دنیا نے حکومت میں آ کر ایاشی کرنے والوں کو دیکھا ایسے حکمرانوں کو اور ایسی حکومت کو نہیں دیکھا ناظرین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی ترسٹھ سال کی عمر میں ہوتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلوں میں انہیں دفن کیا جاتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہمارے لئے بڑی عبرتیں اور بڑی نصیحتیں ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین صحابہ جیسے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی صیرت اور ان کے کردار کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرما ناظرین اس اپیسوڈ کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں انشاءاللہ پھر ملوں گا ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ بنانے میں ہماری مدد کریں